اسلام علیکم میں ہوں فرزین امین پاکستان کے لیے ایک کے بعد دوسری دو بری خبریں جس کی وجہ سے پاکستان کی اکانومی اور اوورال پاکستان بہت زیادہ متاثر ہوتا ہوا نظر آ رہے پہلی پاکستان ٹو ریمین ان ایف ایٹی ایف گری لسٹ اور دوسری اس کے بعد جو خبر آتی ہے وہ بھی شاکنگ ہے اور وہ خبر اس لیے شاکنگ ہے کیونکہ تاکی کو بھی گری لسٹ میں اس دفعہ کے ایف ایٹی ایف کے اجلاس کے بعد کر دیا گیا ہے اب پاکستان کے علاوہ جورڈن اور مالی ہیں جو اس گروپ میں نظر آ رہے ہیں گری لسٹ میں اور پاکستان کیوں ہے گری لسٹ میں اس چیز کو ڈسکاس کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کچھ سپیکیولیشنز ہیں جس میں سچائی شامل ہو سکتی ہے اس کو ہم ڈسکاس کریں گے اور سب سے امپورٹنٹلی جب پاکستان کو گری لسٹ میں رکھا گیا ہے ایف ایٹی ایف کی تب گراؤنڈ ریالٹیز کیا تھی پاکستان میں ایسا کیا ہو رہا تھا جو امپیکٹ کر سکتا ہے پاکستان کو 27 points دیے گئے تھے جس پہ جو compliance report آئی ایف ایٹی ایف کی وہ 100% تھی یعنی 27 میں سے 27 points پاکستان پورے کر چکا تھا یعنی 100% compliance list تھی لیکن یہ وہ واحد list میں ہی تھی جو ایف ایٹی ایف نے پاکستان کو دی اور ہم نے بہت زیادہ reporting اس پہ جو دیکھی اس میں جو recurrent list تھی اس کے بارے میں نہیں بتایا جا رہا اب ماکس پلیئر جو ان کے لیٹ کر رہے تھے ایف ایف کو وہ کیا کہتے ہیں کہ پاکستان کو ہم نے کیوں ڈالا ہے وہ کہتے ہیں کہ پاکستان is still in FETF gray list because of the lack of progress on investigation and prosecution prosecution of senior leaders and commanders of UN designated terror groups یعنی پاکستان میں وہ terror groups جن کو UN نے اپنی terror list میں رکھا ہوا ہے ان کے اوپر proper investigation نہیں کی جا رہی اور ان کے جو commanders ہیں ان کے خلاف کوئی action نہیں لیا جا رہا اب یہ کس چیز سے connect کرتی ہے اس پہ آتے ہیں لیکن پہلے ان کی باقی باتیں سن لیتے ہیں کہ کیا وجہ آتے ہیں ان کے پاس دوسرا وہ کہتے ہیں کہ پاکستان will remain on gray list until it addresses original 27 points plus items on parallel action plan handed out by asia pacific group 2019 اب یہ جو اگلے 7 چیزیں اگلے 7 points جن کو اب discussion میں لایا جا رہا ہے کہ in total 34 points تھے جس میں 30 پہ پاکستان نے کام کر لیا اور 4 پہ وہ کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں صرف ایف ایٹی ایف کی list نہیں تھی اس کے علاوہ جو items 27 points کے علاوہ ایشیا pacific group 2019 نے دیا تھے اس پر بھی پاکستان کو کام کرنی کی بہت زیادہ ضرورت تھی اور یہاں پاکستان لاک کر رہا ہے terror financing کے بارے میں بہت بات کی گئی اور money laundering again کہ اس کے اوپر بھی جس حساب کے ہم دیکھ رہے تھے کہ پاکستان کی government اقدام کرے گی وہ حساب کے نہیں کیے گا ہے اب ایک گروپ ہے debate کا جو اس بات کو کہہ رہا ہے کہ بہت سارا data ایسا موجود ہے جس سے پتہ چل رہا ہے کہ ایف ای ٹی ایف جانبوچ کر مسلم countries کو target کر رہا ہے وہ کیوں مسلم countries کو target کرنی کی بات آ رہی ہے کیونکہ ٹرکی کو بھی اس سال grey list میں ڈال دیا گیا دو سال سے وہ observation میں تھے grey list کی اور اس سال grey list میں ڈال دیا گیا پاکستان کے لیے یہ bigger blow کیوں ہے کہ ٹرکی بھی grey list میں چلے گیا وہ اس لیے کیونکہ پاکستان کو blacklisted ہونے سے جو countries بچا رہی ہیں major role بڑے عرصے سے play کر رہی ہیں وہ China ہے Turkey ہے اور Malaysia ہے باقی countries آتی جاتی رہتی ہیں اٹلی نے بھی پاکستان کو بہت support کیا last two sessions میں لیکن China, Turkey اور Malaysia constantly پاکستان کے support میں رہے ہیں اور اب جب ٹرکی خود grey list میں چلا گیا ہے تو پاکستان کے لیے واقعی یہ ایک major blow ہے اور جورڈن, مالی, ٹرکی اور پاکستان کو grey list میں دیکھتے ہوئے اس تھیوری کو present کیا جا رہا ہے کہ predominantly زیادہ ایسی جگہیں جہاں میں مسلمان موجود ہیں یا مسلم governance ہے ان کو grey list کی طرف دھکیلا جا رہا ہے لیکن ground realities کو ہمیں بالکل نہیں بھولنا چاہیے پچھلے دو تین مہینوں میں ایسی کچھ چیزیں سامنے آئیں جس سے کچھ یہ سارے جو decisions ہیں وہ کچھ حد تک derive ہوتے ہوئے مجھے لگتا ہے کہ سامنے آ رہے ہیں although it's heavily politicized اس کے باوجود ہمیں ground realities پہ کام کرنا بہت زیادہ ضروری ہے سب سے پہلے تو major blow ہمیں ملا پینڈورا leaks سے اس سے پہلے پنامہ leaks کے بعد ایک money laundering کا بڑا session چلا اور leaderships کو ہم نے دیکھا کہ پاکستان کا پورا سیناریو تبدیل ہو گیا لیکن پینڈورا باکس بھی کم نہیں تھا 700 سے زیادہ پاکستانی nationals کے اس میں نام تھے اور کس چیز کے لیے نشانہ بنایا جاتے ہیں یا کس چیز کے لیے target کیا جاتے ہیں money laundering یا specifically offshore countries تو again FATF کام کس پہ کرتا ہے کہ آپ money laundering کو ہونے سے کس طریقے سے روک رہے ہیں اور terror financing کو ہونے سے کس لیے روک رہے ہیں پھر افغانستان کا پورا chapter جس طریقے سے narrative build کیا گیا پاکستان کے خلاف indian news سے even western news سے پنشیر والے chapter پہ جتنی sympathetic posts لکھے گئیں پوری دنیا کی طرف سے اور پاکستان پہ بڑے question marks لگائے گئے سمیت ایران کے بہت ساری countries پاکستان کو یہاں غلط consider کرنے لگیں اور terror financing کی بات ہونے لگیں اور اب تک پاکستان پنشیر والے issue کے ساتھ investigation US میں بھی bill pass کیا گیا کہ پاکستان کو answerable ہونا پڑے گا اور بہت ساری countries کی طرف سے یہ بات کی جارہی ہے کہ investigation پاکستان کے رول پہ ہونی چاہیے تو جو terror financing والا قصہ ہے وہ یہاں آکے پاکستان کے لیے خراب ہو جاتا ہے اور تیسری بات جو میرے حساب سے you can disagree یہ میرا opinion ہے کہ جب بھی فی ٹی ایف کا اجلاس ہونے والا ہوتا ہے پاکستان میں اس نویت کے پروٹیسٹس آگے بڑھتے ہیں جس سے پاکستان کی ایک الگ ہی امرج دنیا میں سیٹ ہو جاتی ہے اور جو terror financing والے questions ہیں وہ بہت زیادہ obvious ہو کے سامنے آنے لگتے ہیں اور پاکستان کے image کو malign کرتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ ان سارے factors کا بھی بہت زیادہ اثر ہے فی ٹی ایف کے اس decision پہ کیونکہ ایسی کوئی country پہلے نہیں رہی فی ٹی ایف میں جہاں پہ 100% compliance report آ رہی ہے اور آپ کہہ رہیں گے نہیں we are keeping you in the grey list اس کی کوئی sense نہیں بنتی اس کی کوئی logic نہیں بنتی unless اس کو politicize کیا گیا ہے اور unless کچھ points ہیں جو پاکستان کے حق میں ان پانچھے مہینوں میں نہیں گئے اور پاکستان کی image کو malign کرتے رہے ہیں فی ٹی ایف anyway بھی western dominated ہے اور اس دفعہ انگین influence بھی بہت زیادہ نظر آیا انڈیا نے ایک پورا narrative بھی build کیا پاکستان کے بارے میں ایک پورا case بھی لڑا پاکستان کے خلاف تو کچھ چیزیں واضح ہو کر سامنے آئی ہیں جس پہ ہم اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان اس وقت کیوں grey list میں ہے پاکستان کے grey list میں ہونے کا جو فیصلہ ہے وہ سیدھا سیدھا impact کرتا ہے آئی ایم ایف کے bailout plan کے ساتھ کو بھی impact کرے گا world bank کو ہم اس طریقے سے success نہیں کر سکیں گے پاکستان کی international banking sector کو بہت زیادہ اثر پڑے گا overall international جو foreign direct investment ہوتی ہے وہ سفر کرتی ہے ہم نے اپنی اگر آپ reports پڑھیں جو recently خاص کر فی ٹی ایف کے اجلاس سے ایک دن پہلے اور ایک دن بعد آپ کے جو سارے data آ رہے ہیں جو stock exchange ہے پاکستان foreign exchange اس پر بھی بہت زیادہ اثر پڑا ہے جس کی وجہ سے پتا چلتا ہے کہ یہ چیزیں یہ فیصلے پاکستان کی economy پہ بہت زیادہ اثر انداز ہو رہے ہیں اور ایک طریقے سے پاکستان اور مسلم countries کو کہیں کسی حد تک target کرنے کی بھی کوشش کی جا رہے ہیں آپ کا کیا خیال ہے اس سارے معاملے کے بارے میں کیوں پاکستان کو اب تک بھی grey list میں رکھا جا رہا ہے کیا یہ ground realities جن کے بارے میں میں نے آپ سے بات کی افغانستان chapter پھر آپ کا جو پنڈورا leaks آیا وہ ان سب کا کیا کوئی اثر ہے اس سارے معاملے پہ یا پھر یہ completely ایک international سازش ہے جو پاکستان کے خلاف سیرسلے کی جا رہی ہے کیونکہ وہ چائنہ کے بلوک میں چلا گیا ہے اور western countries سے دور ہو گیا ہے آپ کا کیا خیال ہے ہمیں comment section میں ضرور بتائیں دنیا میں بڑی developments کے بارے میں ہم ویڈیوز بناتے رہیں گے تو global crux کی آگے آنے والی ویڈیوز کو ضرور دیکھیں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ